اسلام علیکم ویورز شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ساتھی خیریت سے ہوں گے ویورز آج ہم آپ کو ایک زبردست ریسپی کا طریقہ بتائیں گے جیلی رفان جیلی کیسے بنتی ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے جو اکثر کہتے ہیں کہ جیلی ہماری ٹوٹ جاتی ہے ملائم رہ جاتی ہے جمتی نہیں ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کی کیا ٹرک ہے تو ویڈیو آخر تک دیکھیں لائک اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ویڈیو یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے ٹھیک ہے تو ویورز اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی زبردست طریقہ ہے اس کا جیلی جو آپ کی وہ ٹوٹے گی بھی نہیں ملائم بھی نہیں رہے گی بغیر ٹی فریزر کے جمعے گی صحیح ہے ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں گوھر سے سنیں سب سے پہلے ہم ایک پین میں ڈالیں گے ایک کپ پانی ٹھیک ہے ویورز ایک کپ پانی ڈالنے کے بعد پانی کو تھوڑا سا کر لیں گے ہم گرم پانی گرم ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے ڈیڑھ چمچینی ٹھیک ہے ایک کپ میں آپ نے ڈیڑھ چمچینی استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے دو کپ ہوں تو آپ نے اس میں تین چمچ استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے جیلی جو ہے بغیر فریج کے جمعے گی ٹھیک ہے پندرہ سے بیس منٹ میں جیلی جم جائے گی فریج میں رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ملائم بھی نہیں ہوگی ٹوٹے گی بھی نہیں صحیحے پہلے سارا دن پڑی رہے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو صحیحے ویورز تو چینی ہم اس میں شامل کر دی اب چینی کو حل کرنے کے بعد ہم اس میں شامل کریں گے جیلی رفان جیلی اور آپ نے چینی ڈال کے اس کو پکانا نہیں ہے یہ نہیں بنانا کے شیرہ بن جائے گا پھر اس میں ڈالیں گے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے صحیحے چینی ہماری حل ہو گئی اس میں ڈالیں گے ہم تین چمچ رفان جیلی کے پانی ماشرہ اُبل گیا ہمارا تو اس میں ہم شامل کر دیں گے جیلی تین چمچ ٹھیک ہے تین چمچ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے اچھے سے مکس کر کے آپ نے اس کو صرف اور صرف تیس سیکنڈ تیس سیکنڈ اس کے لئے بہت ہے تیس سیکنڈ میں آپ نے اس کو نیچے اتار لینا ہے صحیحے زیادہ نہیں پکانا آپ نے اس کو ٹھیک ہے زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا اس چیز کا بھی دھیان رہے تو طریقہ کار جو یہ میں بتا رہا ہوں یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے کیونکہ ہم خود ہی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی ایزی اور بہت ہی زبردست طریقہ کار ہے جیلی ہماری جو اُبلنے شروع ہو گئے ایک ہی اُبال آئے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے دوسرا اُبالہ نہیں آنے دینا ٹھیک ہے تو اس کو ہم پلیٹ میں ڈال کے آپ کو تھوڑا سا چک بھی کرائیں گے جیلی جہاں پہ بھی رکے گی نا جہاں پہ کترہ ڈالیں گے وہیں پہ رک جائے گی ٹھیک ہے اور ڈالنے کی اس برطن میں یہ بھی آپ نے گھر سے دیکھنا ہے آپ کے پاس شیشے کا جار نہیں ہونا چاہیے نہ ہی ڈینر سیٹ کا ہونا چاہیے پلاسٹک کی ٹری بھی نہیں ہونی چاہیے سٹیل کی پلیٹ ہو سٹیل کی ڈش ہو اس میں آپ ڈالیں اس میں بہت ہی ایزی اور بہت ہی جلدی جم جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈالی ہے جیلی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں غور سے یہ وہیں پہ رک گئی ہے تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہماری جیلی ہے وہ بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم جیلی کو اتار کے پلیٹ میں ڈال دیں گے پلیٹ میں ڈال کے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے بعد آپ اس کی کٹائی کریں بیلا جی جک صحیح ہے اور جیلی جو ہے آپ کی ملائم بھی نہیں ہوگی ٹوٹے گی بھی نہیں ملائم بھی نہیں ہوگی صحیح ہے تو ویورز آپ شروع کریں گے اس کی کٹائی پندرہ منٹ کے بعد یہ دیکھیں بلکل کٹائی جو ہے زبردست جلی ملائم بھی نہیں ہے صحیح ہے ٹوٹے گی بھی نہیں زبردست رسپی ہے پہلے میں نے آپ کو جو دکھا یہ گرین اور یہ ریڈ والی دونوں کا طریقہ کار سیم ہے کوئی طریقے میں فرق نہیں ہے دونوں طریقہ کار سیم ہے ٹھیک ہے جیلی جب بھی آپ نے پکانی ہے تو ایسے ہی پکانی ہے پہلے کوئی سی بھی ہو مینگو کسی بھی فلیور میں ہو جیلی کا طریقہ کار یہی ہے پکانے کا صحیح ہے تو ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کمنٹس بکس میں ضرور بتانا آپ کے ساتھ نئی نئی ویڈیو نئی نئی ریسپی انشاءاللہ شیئر کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ کیسے موتی کی طرح دھانے بن گئے ہیں اس کے کہیں سے بھی نظر نہیں آرہی ہے ملائم ہے یا کچھ بھی یہ ٹوٹے گی بھی نہیں بہت سارا دن یہ باہر رہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو نہ یہ خراب ہوگی ٹھیک ہے تو ویورز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ شیف منیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ دعاوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی